آپ نے دیکھا ہو دوستو جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو طبیعت میں تھوڑی سی کساہت ہوتی ہے سوستی کا احساس ہوتا ہے لیکن جیسے ہی آپ قدم زمین پر رکھتے ہیں بستر سے اٹھ کر اور تھوڑا سا چلتے ہیں تو اپنے جسم میں ہلکاپن محسوس کرتے ہیں کہنے کا مقصد دوستو یہی ہے کہ تھوڑی سی ہلکے پھلکی کوئی ایکسرسائز اگر کر لی جائے ورزش کر لی جائے تو آپ کا جسم ترو تازہ ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے جسم کو ایک توانہ ہی مل گئی اور ایک بات اور ہم آپ سے کہنا چاہیں گے دوستو صحت کے حوالے سے ہی ہے ورزش تو ایک اہم حصہ ہے ہی ہماری صحت کا اگر وقت ملے تو ایکسرسائز کر لیا کریں اور تھوڑا سا اور وقت ہو تو تھوڑی سی چہل قدمی کیا کریں ٹہلا کریں صبح ٹہلنے جانا بہت اچھا لگتا ہے اور خاص طور پر جب گھاس پر شبنم کی بوندیں نظر آتی ہیں تو ویسے بھی ترو تازگی کا احساس ہوتا ہے ایک اور بات آپ سے کہنا چاہیں گے یوں تو ہم پانی روز پیتے ہیں لیکن کتنا پانی پینا چاہیے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو تو کم از کم آٹھ سے دس گلاس پانی تو آپ کو پینا ہی چاہیے اس سے اگر زیادہ پینگے تو اور بھی اچھا بات ہے لیکن جناب اگر اس پانی کو تھوڑا سا گرم کر لیا جائے تو سونے پہ سواگا ہو جاتا ہے اور اس کے ہیلتھ بینیفیٹس بھی آپ کو ملنے لگتے ہیں آپ کی صحت برقرار رہتی ہے اور جلد میں ایک چمک آ جاتی ہے اور اگر آپ وزن کے بڑھنے سے بہت زیادہ پریشان ہے اور لاکھ کوشش ہے آپ نے کیا اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا تو گرم پانی میں تھوڑا سا شہد اور نیمو ملا کر اگر لگتار اس کو کچھ مہینے استعمال کیا جائے تو وزن میں خاطرخواہ کمی واقع ہو جاتی ہے اور یہ گرم پانی سردی زکان سے بھی آپ کو راحت دیتا ہے اور ہماری جسم میں جتنے بھی ٹاکسنز ہوتے ہیں زہریلے اور مزر اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی بھی اشیاء کے استعمال سے وہ بھی ان کا بھی اخراج ہو جاتا ہے آپ مارے جسم سے اور آپ صحت مند ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ چہرے پر اگر آپ کے جھوریاں ہوں اور عمرو نمائع ہونے لگی آپ کے شکل سے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے آج سے ہی گرم پانی پینا شروع کر دیجئے کچھ ہفتوں میں دیکھیں اس کا کمال آپ کے جلد میں کس طرح سے رونک آئے گی ایک کساو آئے گا اور جلد چمکدار ہو جائے گی یہ چمکتا دمکتا نورانی چہرہ لوگ دیکھ کر یہی کہیں گے ماشاءاللہ کیا بات ہے اور بالوں کے لئے بھی اس کے بڑے فائدے ہیں جی ہاں بالوں کا گرنہ بند ہو جاتا ہے بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں اور ان کی گروت جو ہے افضائش بھی بڑھ جاتی ہے اور پیٹ کو بھی یہ درست رکھتا ہے جناب نظام حازمہ جو ہے وہ بھی درست رہتا ہے اور جو ہمارے جسم میں خون کا دوران ہے وہ بھی بہت امدہ رہتا ہے بلڈ سرکولیشن کو یہ بہت درست رکھتا ہے اور ہمارے جسم کو توانائی بھی دیتا ہے اور خاص بات یہ دوستو جن کو جوڑوں کے درد سے پریشانی ہے ان کو بھی راحت ملتی ہے اس درد سے تو آپ نے دیکھا گرم پانی ہے کتنے فوائد ہیں یوں تو بہت سارے فوائد ہیں لئے وقت کی کمی ہیں بہر کیف یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں صحت کے حوالے سے اگر ان پر آپ عمل پی رہا ہوں تو ہماری صحت مادوم ہونے سے بچ جاتی ہے اور ہم چاہتے بھی یہ ہی ہیں کہ ہمارے تمام سابعین ہمیشہ خوش و خرم رہیں چہے پر ایک مسکراہت رہے اور ایک چمک رہے تو جناب یہ تو باتیں ہوگئیں صحت کے حوالے سے یہ آل انڈے ریڈیو کی اردو سرویس ہے موسیقی